جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اپیسوڈ میں میں آپ کو بٹر کوکیز بنانا سکھاؤں گی کہ گھر میں آپ دیچکے میں یا اون میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ بہت آسان اور مزدر کوکیز ہیں اور اگر آپ اس کو مارکیٹ میں لینے جائیں تو یہ تیرہ سو روپے میں آپ کو ون کیجی ملیں گی اور اگر آپ اس کو گھر میں بنائیں تو ایزی لی آپ فری میں یہ سارا کچھ بنا سکتی ہیں بزار سے کوئی بھی نئی چیز لینے کہ آپ کو ضرورت نہیں گھر سے ہی آپ کو ساری جیزیں مل جائیں گی ان کوکیز کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے جی دو پیالی آٹا ایک پیالی بیسن ایک پیالی ملٹڈ بٹر اور ایک پیالی چینی کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک چائے کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک انڈے کی زردی اور کچھ تل چاہیے ہوں گے ہمیں کلونجی چاہیے ہوگی اور کچھ نٹس ہمیں چاہیے ہوں گے جی سب سے پہلے ہمیں ایک بڑا پیالا لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے ڈالا ہم نے بیسن اس کے بعد ہم اس میں دو کپ آٹک کو شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے جی پسی ہوئی چینی اور یاد رکھئے کہ چینی کو ہمیشہ اپنے پیس کے پاورڈر بنا کے دین ڈال لیں جی بیکنگ سوڈا بھی آپ نے ون ٹی سپون ڈال دینا ہے اب ہم ان سمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں دین ہم اس میں ڈالیں گے جی بٹر ملٹڈ بٹر ہم اس میں ڈال دا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ککنگ وائل اس میں استعمال نہیں کرنا اور اس کے علاوہ آپ نے پانی ہرگز استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس میں پانی کی ضرورت ہے ہی نہیں پانی کے ساتھ آپ ککیز نہیں بنا سکتے اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے ہم نے اسے دیسی گھی میں ہی گھوننا ہے ہم نے اکٹھا ایک دم اپنے سارا گھیج میں نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے میں نے ایک پیادی کے ساتھ اس کو مکس کیا مجھے لگ رہا کہ مجھے تھوڑا لگ رہا تھا میں نے مزید اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے گوندنا ہے آپ نے اس حد تک گوندنا ہے کہ یہ بلکل اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بلکل سوفٹ اور سمودھ ہو جائے ابھی میں آپ کو اس کا ٹیکسچر چیک کرواؤں گی یہ تقریباً یہ کوئی چار سے پانچ منٹ آپ اس کو گوندیں گی تو اس کا بہت خوبصورا ٹیکسچر نکل کے آئے گا یہ چیک کریں میں ابھی آپ کو اس کا ٹیکسچر چیک کرواتی ہوں دیکھیں یہ کتنا سلکی اور سمودھ لگ رہا ہے جب آپ اتنے سلکی اور سمودھ ڈو سے کوکیز بنائیں گی تو وہ بہت مزے کی اور سوفٹ بنیں گی اب ہم اپنے ڈو کو بھیلیں گے آپ نے کھوئی سا بھی شاپنگ بیگ لے کے صاف سترا اب آپ اس ڈو کو اس حد تک آپ نے بھیلنا ہے کہ اس کا جو سائز ہے یا جو مٹائی جو ہے وہ ایک بسکٹ کے برابر آجائے ڈیفرنٹ قسم کے آپ نے کٹر لینے اور کٹر لے کے آپ اس کو کٹر لیں میرے پاس چونکہ یہ کٹر تھے تو میں نے ڈیفرنٹ شیپس اس کے کٹی ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو فنسی کٹر کے ساتھ ہی کٹیں اب گھر میں استعمال کی کوئی بھی گول شیپ کی ڈھکنوں بوتل کے ڈھکنوں چکوروں آپ کسی بھی شیپس اس کو کٹ کے ککیز کو بنا سکتی ہیں میرے پاس چونکہ کٹر تھے تو میں نے اس کو کٹر سے کٹی ہے اور میں نے آپ کو دکھانے کے لیے فیڈر کے ڈھکن سے بھی کٹا اس کو اب ہم ان کوکیز کو اسیمبلنگ کریں گے اس کو ہم ٹرے میں لگائیں گے ٹرے میں لگانے سے پہلے آپ نے جو آپ کی ٹرے ہے اس کو گریسی کر لینا ہے اوائل کے ساتھ گھی کے ساتھ لگا کے جب آپ اس کو گریس کر لیں گی تو کوکیز ساتھ چپکیں گے نہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کوکیز جلیں گے نہیں نیچے کے تو اب ہم انڈے کی زردی کو اچھی طرف پھینٹ کے اس پر لگائیں گے انڈا لگانے کے بعد میں اس پر نٹس میرے پاس ڈیفرنٹ قسم کے نٹس پچھے ہوئے تھے وہ میں لگاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں سیسمی سیڈز لگاؤں گی کچھ پر میں کلونجی لگاؤں گی میں نے اس کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیا ہے نٹس کا سیسمی سیڈز لگائیں ہیں نٹس پچھے ہوئے نٹس میں نے لگائیں اس پر اور اس کے علاوہ میں نے اس پر کلونجی لگائی ہے یہ دونوں ہو گئے ہیں اون کی ٹری بھی ہو گیا ریڈی اور اب ہم ایک دیجکہ لیں گے اس کو پری ہٹ کر لیں گے چولے پر کہ ساتھ ہی ہم اس میں ایک چھوٹا سا سٹینڈ رکھیں گے اور اس کا ٹمپریچر چیک کریں گے یہ اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے اب ہم اپنی کوکی والی جو ٹری تھی وہ اس میں رکھیں گے اور اس کو تقریباً تیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے ساتھ ہی میں نے اون میں اون کو میں نے وان ایٹی رگری پہ سیٹ کیا تھا اور دس منٹ کے میں نے کوکیز اس میں رکھی تھی دس منٹ میں نے نیچے کے گریل چلائی تھی اور آخری ایک سے ڈیڑھ منٹ میں نے اوپر کے گریل چلائی تھی اور دیکھیں یہ کتنے خوبصورت مزیدار کلرفل کوکیز بن کے ہو گئی ہیں جی تیار بچوں کو یہ کوکیز بہت پسند آئی تھی آپ بھی بنائیں اپنے بچوں کے لیے یہ ہیلدی فوڈ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے گاند نہیں ہے بزار کی گندی چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بنا کے کھلائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کا نعم ہے سیمز ہیلدی کوکنگ این ویلوار اوکے جی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائی بائی